بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ جس تصویر کا جو دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر وہ جناب محمد جعفر والد شیخ شاہ صاحب سعودہ گر یہ شاعر رہتے ہیں ہمار بہت غریبی کی حالت میں زندگی گزارتے تھے ان کا تقلل جو ہے تو سوچ تھا ان کی جائے پیداش تو ناندیڑ کی ہے اٹھارہ آگس 1939 کو ان کا جو میں پیداش ہے اور اورنگ آباد میں وہ رنمس پورا محلہ ہے اورنگ آباد میں مہارسٹرہ میں وہ رہتے تھے تو یہ ایک بہت غریب حالت میں رہتے تھے میرا کیونکہ میرا عدبی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شاعروں سے بھی میرا وہ نہیں ہے مگر جس بھی شخصیت سے میں ملتا ہوں تو اس شخصیت کے اندر کون سا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے تو ان کی شاعری کے بارے میں تو شاعر بہت لکھے ہیں اور ان کی ایک جو تو کلام کی کتاب چھپی بھی ہے سوز و گداز نام سے اور وہ جہاں پہ اورنگوں میں اس کی چھپائی بھی ہے اور وہ اس پہ جو تو تفسرہ جو کرے ہیں عبدالوحاب صاحب جو تھے یعنی دونوں بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جناب ممہ جعفر صاحب بھی ممہ جعفر صاحب بھی اور پروفیسر عبدالوحاب صاحب بھی ان کے بارے میں تو ان کی شاعری وغیرہ پر ایک تفسرہ جو صاحب نے کیا ہے مجھے ان کے اس باتوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہا سکتا کہ میرا کچھ شاعری وغیرہ سے تعلق نہیں ہے مگر اس شخصیت سے میری جو ملاقات بھی تھی جناب جو ہے وہاں شاگن میں جو آخبار فروش ہے ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے ان کے پاس اور ایک بزرگ تھے بشیر الدین صاحب جو مالے گاؤں کے تھے اور وہ پیپر والے صاحب یہ سب تین اور ایک ہی عمر کے تھے بیٹھے باتیں کرتے تھے بوڑے لوگ میں بھی ان سے جو ہے تو ملاقات کر کے سلام علیکم وہاں پیپر لیتا تو پیڑ جاتا تھا ان کی ملاقات ایسی ہوتی رہتی تھی اب ان کی جو زیادہ تفصیلی ملاقات ہوئی خود عبدالوحاف صاحب پروفیسر صاحب کے گھر میں میں بیٹھا تھا اتنے میں محمد جعفر صاحب آگئے تو محمد جعفر صاحب سے باتیں ہو رہی تھی اب یہ وحاف صاحب جو ہے تو سالفی ٹائپ کے تھے ان کو تو یہ میلاد وغیرہ پسنے تھے اور یہ ہمارے محمد جعفر صاحب جو تو محبہ اہلہ بیت تھے اور وہاں کیونکہ میں بیٹھا تھا اور انہوں نے وحاف صاحب نے بتایا کہ یہ آپ ہی کے میں سے ہم لے اہلہ بیت کے چاہنے والوں میں سے ہیں اس طرح میں میرا تعرف جناب محمد جعفر صاحب سے عبدالوحاف صاحب نے اور تفصیلی کرا دی اس میں انہوں نے جو ہے اپنے محبہ اہلہ بیت ہونے کا جو خصہ سنایا کہ ایک تو پہلے ان کے اشاعر اب اس وقت میرے پاس نہیں ہیں پہلے جو ایک کلام سنایا تھے اس میں یہ بتایا کہ انہوں نے حضرت علیہ السلام کی شاہد کو جو اپنے شاعری بھی بتایا کہ جو زلزلے آ رہے ہیں یہ زلزلے نہیں ہیں بلکہ زمین جو ہے تو حضرت علیہ السلام کو جھولا دی رہی ہے دوسرا ایک تھا ان کا کہ یہ جو قرآن میں یاسین رہ گیا سرِ حسین جو تو اللہ نے اٹھا لیا اور اس سین یعنی اگر حسین میں سے ہے نکال دیئے تو سین بچ جاتا ہے وہ یاسین رہ گیا وہ یہ بھی ان کے اشاعر میں تھی ہے ایسی باتیں اور انہوں نے دوسری بات ایک واقعہ سنا ہے کہ بھئی میں جو ہے ایک وقت بلے زلفقہ حسین جو اس کے آزاد کالیز میں جو یہ ہے فارمیسی کا اس کے بھی انچار تھے اور وہ میمبر تھے اس کے اور یہاں کے بہت بڑے بیپاری تھے اور وہ واہر میں سے تھے تو بہروں کے پاس بھی جو مجالی سے ہوتی ہیں ہوتی ہیں اس میں محمد جعفر صاحب کو انہوں نے بلا لیا محمد جعفر صاحب وہاں بیٹھے پھر انہوں نے کلام سنایا وہ کلام جو تو وہ بھی سلام کے طور سے تھا ہے یا جو بھی منقبت میں تھا اہلہ بیت کے اس سے بہت خوش ہو گئے تھے کون زلفقہ حسین صاحب زلفقہ حسین صاحب جب خوش ہوئے انہوں نے چاہا کہ انہوں کو کچھ دے حدیہ دیں کچھ انام دیں تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو اہلہ بیت کی کلام سنایا ہوں مجھے کوئی حدی کے ضرورت نہیں ہے تو بلے ہاں کبھی ضرورت پڑی تو مجھ سے ملنے کوئی بات کھا جانا تو انہوں نے کہا کہ کن دنوں کے بعد ایک دو سال کے بعد اتفاق سے ان کے فرزن کو جو ہے فارمیسی کا کال آیا ہے اور وہ سیلیکشن میں زلفقہ حسین صاحب موجود تھے ان کو جب سلام کیا رہے ہیں انہوں فوراں جو تن کے فرزن کو سلیٹ کر لیا ہے یہ واقعہ انہوں نے بتایا اور کہا کہ اہلہ بیت کی محبت اور اہلہ بیت سے میری میں متمسک ہونے سے جو مجھے فائدہ ہوا یہ ہے اور میں آج بھی جہے تو ہمیشہ مر اتفاق سے جو ان کا یہ سوز و گداس کا کلام جنہوں نے مرتب کیا ہے وہ لوگوں نے ان کی اہلہ بیت سے جو وابستہ اشار تھے اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوا ہے مر کتاب میں ان کی اتاروح تھا اس لئے اس کتاب کو بھی میں نے ذکر کر دیا واقعی ایک انسان کے اندر جو اہلہ بیت سے محبت رہتی ہے اس کو چاہے وہ غریبی میں رہو چاہے کسے مقام پہ رہو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جناب سو صاحب کی بھی درجات کو بلند کرے وہ مروم مچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی مقرد کی دعا کیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ محمد